اب آپ کو ایک نئی خبر بتاتے ہیں اور وہ یہ کہ بیدیشوں میں بیٹھے بھارت کے موسٹ وانٹڈ آتنکوادی اور اپرادی کیسے ایک ایک کر کے مارے جا رہے ہیں یا خود ہی سندگ پرستیوں میں مر رہے ہیں یہ موسٹ وانٹڈ اپرادی اور آتنکوادی اس غلط فہمی میں تھے کہ بیدیشی زمین پر ہونے کی وجہ سے کانون کے لمبے ہاتھ ان تک کبھی پہنچ نہیں پائیں گے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کی کانون ان تک پہنچتا ان کی موت ان تک پہنچ گئی آپ لگاتار اکباروں میں پچھلے کئی مہینوں سے سنتے آ رہے ہیں کبھی کسی دیش میں کوئی آتنکوادی مارا گیا کبھی کسی دیش میں کوئی اور اپرادی مارا گیا کبھی کوئی خالستانی آتنکوادی مارا گیا کیا یہ سب بائی چانس ہو رہا ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی رن نیتی ہے اب دیکھئے آپ کو یہ خبر دیرے سے سمجھ میں آئے گی اٹھارہ جون کو ہتیا ہوئی ہے ابھی حال ہی میں کینیڈا میں اس آتنکوادی کا نام ہے ہردیپ سنگھ نجر یہ وہی خالستانی ہے جسے نائے نے پچھلے سال ہی بھارت کا موسٹ وانٹڈ گھوشت کیا تھا اور اس پر دس لاکھ روپے کا انام بھی تھا اس آتنکوادی کی ہتیا ابھی اٹھارہ جون کو ہی دو دن پہلے کینیڈا کے ایک گردوارے میں ہو گئی جہاں یہ کبھی کبھی آیا کرتا تھا اور بھارت کی سرکشہ ایجنسیوں کو اس آتنکوادی کی لمبے سمجھ سے تلاش تھی نائے کے مطابق یہ آتنکوادی خالستان ٹائگر فورس کا پرمک تھا جس پر بھارت میں پرتبند لگا ہوا تھا اور یہ خالستانی آتنکوادی ورش دوہزار تیرہ اور چودہ میں پاکستان بھی گیا جہاں اس کی ملاقات جگتار سنگھ تارہ سے ہوئی تھی جس نے پنجاب کے پورو مکہ منطری بیانت سنگھ کی ہتیا کا شڑی انتر رچا تھا اور پاکستان میں اس آتنکوادی کو ٹریننگ بھی ملی اور اس کے تار آتنکوادی گجندر سنگھ سے بھی جڑے ہوئے تھے جو دل خالصہ کا پرمک ہے اور اس خالستانی آتنکوادی سنگھٹھن پر بھی بھارت میں پرتبند لگا ہوا ہے یہ آتنکوادی بھارت کو استھر کرنے کے لیے کئی خطرناک سازشیں رچ رہا تھا اور بھارت کی سرکشہ ایجنسیاں کسی بھی طرح سے اسے گرفتار کرنا چاہتی تھی لیکن بھارت کا اتنا خطرناک دشمن اپنے آپ ہی ایک گولی باری میں مارا گیا اور جن لوگوں نے اسے مارا ان کی ابھی تک کوئی سوچنا نہیں ہے تو یہ دیکھئے دو لوگ آئے وہاں گردوارے کے پیچھے پارکنگ تھی اور وہاں پر اسے پکڑا اور اسے گولی مار گیا اس میں پچھلے پندرہ جون کو انگلینڈ میں افتار سنگھ کھاڑا نام کے خالستانی کی بھی سندگ پرستیتیوں میں موت ہو گئی اور یہ وہ خالستانی تھا جس نے اسی سال مارچ کے مہینے میں لنڈن میں انڈین ہائی کمیشن پر حملہ کیا تھا اور خالستانی نیتا امرت پال سنگھ کو بھی مدد پہنچائی تھی این آئی اے اس خالستانی کو گرفتار کرنے کے لیے انگلینڈ سے اسے بھارت لانا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے ہی اس خالستانی کی بھی برٹن میں سندگ پرستیتیوں میں موت ہو گئی یہ وہی ہے جس نے ترنگے کا اپمان کیا تھا انڈین ہائی کمیشن کی بیلڈنگ پر اس کے علاوہ چھ مائی کو خالستان کمانڈو فورس کے چیف پرمجیت سنگھ پنجوار کی پاکستان کے لاہور میں گولی مار کر ہتیا کر دی گئی اور یہ وہ آتنکوادی تھا جو ورش انیس سو بیاسی سے بھارت کے خلاف شڑی انتر رچ رہا تھا انیس سو نبے میں بھارت سے پاکستان میں جا کر چھپ گیا تھا یہ بھی مارا گیا اسی طرح پچھلے ہی مہینے پاکستان میں لشکر اطیبہ کے آتنکوادی اور بھارت کے موسٹ وانٹڈ عبدالسلام بھٹاوی کی ایسے ہی سندگ پرستیتیوں میں موت ہو گئی تھی اس نے ممبئی میں چھبیس گیارہ کا حملہ کرنے والے آتنکوادیوں کو ٹریننگ دی تھی اور آج جو ہم آپ کو سوچی دے رہے ہیں بہت لمبی ہے اس میں پچپن سال کے سید خالد رضا کا بھی نام ہے جو آتنکوادی سنگٹھن البدر کا کمانڈر تھا اور بھارت کے خلاف آتنکوادیوں کی بھارت میں گسپیٹ کرواتا تھا لیکن پاکستان کے کراچی میں اس کی بھی ابھی حال ہی میں گولی مار کر ہتیا کر دی گئی اور یہ ہتیا بھی تب ہوئی جب اس سے ایک ہفتے پہلے ہی ایک اور آتنکوادی بشیر احمد پیر کو کچھ اگیات حملہ وروں نے پاکستان میں راولپنڈی میں گولیوں سے بھون دیا تو اگر ہم ان ساری گھٹناوں کو بلیک اور وائٹ میں دیکھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آتنکوادی پچھلے بیس سے تیس ورشوں سے بھارت کو تنگ کر رہے تھے سازے شہن رچ رہے تھے جو بھارت کے most wanted تھے جنہیں کئی کوششوں کے بعد بھی بھارت کی جیلوں میں لانا مشکل تھا بھارت کے وہ سارے دشمن اب دھیرے دھیرے اپنے آپ ہی مارے جا رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے دیکھ لیجئے دنیا کے الگ الگ کونوں میں یہ لوگ بیٹھے ہیں اور اس سال چھ مہینے کے اندر ہی کئی بڑے most wanted آتنکوادی اور اپرادی مارے گئے یہ آتنکوادی کیسے مارے گئے انہیں کس نے مارا یہ تو کوئی نہیں جانتا لیکن ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جو آتنکوادی اب تک ویدیشوں میں سرکشت تھے وہ اب دھیرے دھیرے مر رہے ہیں اور اسی لیے آج بڑا سوال یہی ہے کہ کیا آپ اسی طرح سے پاکستان میں چھپ کر بیٹھا آتنکوادی مسعود ازر حافظ سعید اور دعود ابراہیم کی مرنے کی خبر بھی شاید آپ کو ایک دن اچانک ایسے ہی ملے گی کہ کوئی آیا اور اس نے دعود ابراہیم کی حتیہ کر دی اور ہو سکتا ہے اس طرح کی خبریں اب دھیرے دھیرے آپ کو پورے سال سننے کو ملیں گی